ریاست کرناٹک میں سابقہ بی جی پی حکومت کی طرح موجودہ کانگریس حکومت میں بھی مائنوٹی سٹوڈنٹس کی حق تلفی ہو رہی ہے مائنوٹی سٹوڈنٹس کا حق چھینہ جا رہا ہے وزیرالہ صدرہ مئیہ مائنوٹی منسٹر زمیر احمد خان مائنوٹی سٹوڈنٹس کے ساتھ نائنصافی کیوں کر رہے ہیں بینگلور نے پی ایچ ڈی سٹوڈنٹس کا احتجاج آج بطاریخ 18 جنوری بینگلور میں مائنوٹی ڈائریکٹریٹ کی امارت مولانا آزاد بھون کے سامنے چند مائنوٹی پی ایچ ڈی سٹوڈنٹس نے احتجاج کیا اور اپنے غم اور غصے کا اظہار کیا مطلب مین نہیں آتا آپ لوگوں کو بہت سارے بچے کانا نے کانا نہیں کہا تھے ڈال ڈال نہیں ان کے ساتھ کیا بلتا ہوں رئیس میں پانی پانی ڈال کے کچھ کچھ مکس کر رہا کے کارے میں دیکھا ہو ایسی سیچوشن میں پڑھائی کر رہے ہیں اس لئے آپ لوگ سپورٹ چاہیے آپ لوگوں کو آپ کا ایک یابتا ہے یہ بچے بھی نہیں ہے یہ ہماری ریلٹس ہے میں بہت رکوش کرتا ہوں گورنمنٹ آف کانایٹ سے سپورٹ کرنچا اور ماؤر ایک درد کیا ہے نا ہم منسٹری بھی ہماری آدمی ہوں سپیکر بھی ہماری آدمی ہوں اس کے بعد بھی ہماری آلتی ہے اور میڈیا کا ایک پولو میں میڈیا بھی ہماری درد کو نہیں کر رہی کیونکہ بہت سارے میڈیا گورنمنٹ آف کانایٹ کے پر ہے ان کو losen vehementر remix ہوں گورنمنٹ آف کانایٹ کو Haripfit ان ریسرچ سکولرز نے کہا کہ سابقا سی درامیہ حکومت نے پی ایچ ڈی کرنے والے مینورٹی سٹوڈنٹس کے انیے تین سال تک کی فیلوشپ کا اعلان کیا تھا مہانہ پچیس ہزار روپیے کی رقم مقرر کی گئی تھی لیکن پچھلی بی جی پی حکومت نے پچیس ہزار روپیے کی رقم کو گھٹا کر دس ہزار روپیے کر دیا کانگریس کی حکومت سے امید تھی کہ مہانہ دس ہزار روپیے کی رقم کو بڑھا کر دوبارہ پچیس ہزار روپیے کیا جائے گا اس سلسلے میں وزیر علیہ السیدرامیہ وزیر اقلیتی بہبود بیزر زمیر احمد خان کو یاد داشت بھی پیش کی گئی لیکن اب تک اس زمن میں کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی لہٰذا مجبوراً مینورٹی طبقے کے پی ایچ ڈی سٹوڈنٹس کو احتجاج کرنا پڑ رہا ہے ایک جانب کانگریس حکومت اقلیتوں کی تعلیمی ترقی کے لیے بلند بانگ دعویے کرتی ہے اس کی موقع اعلان کرتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مینورٹی سٹوڈنٹس کو ان کا حق نہیں مل رہا ہے ان تمام پی ایچ ڈی سٹوڈنٹس نے فوری طور پر فیلوشپ کی رقم کو مہانہ پچیس ہزار روپیے کرنے کا پرزور مطالبہ کیا جنوبی ہند نیوز ریپورٹ موسیقی 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 پتر وننا کوٹو پرٹیو جمیر آحمدین دیڑ دو سیدرہ مہیندن کا اللہ رکھو کوٹو ساہا ابرو کوڑا کینچی تا ریسپانس مار دیلا امید سرو امید سرو امید سرو اسلام علیکم جائبین جندباد میرے نام امکے صاحب مہینگی سناللی میں کورپل ڈسٹرک سے ہوں یہ گورنمنٹ سکاہ کارنڈکار افتار ابھی کانگریس گورنمنٹ ہے یہ گورنمنٹ جیرپ موڈل میں ایک پیلوشپ لے کیا تھا پی ایچڈی سکولوشپ مہینے ایٹی بچے کے لئے ابھی دیکھو بہت کم بچے مہینے ایٹی بچے پارسی اسلام مسلم کرچین بودھیس لوگوں میں بہت کم بچے سال میں اسی بچے بھی نہیں ملتا ایسا بچے ابھی جا کے پڑھائی کرے پی ایچڈی میں ان کو بولا تھا جیرپ مانڈل جیرپ مانڈل میں کہ ابھی تٹی پائیس و پٹی توجن ہو گیا لیکن ان لوگوں نے 25000 دے رہتے ہیں وہ بیسے پی گورنمنٹ کم کر دیا تھا اس کو ان لوگوں نے بیسے پی گورنمنٹ کم کر دیا تھا ہم بہت سارے لوگوں نے اس کو پروٹسٹ کیا اس کے بعد 25000 دے دیا بیسے پی گورنمنٹ لیکن کانڈلیس گورنمنٹ نے اس کو نہیں سن رہے اوپس دس ہزار دے رہے ہم ادھر پوچھنے ہیں تو پیسے نہیں بول رہے بھائی ابھی آپ ریسنٹلی بول رہے اور اس کو پیسے دے دیا اب میں نے ایڈ کا نام پر آپ وات بھی مانگتے اور پولٹسٹ بھی کرتے ہیں لیکن ان کا ایڈکیشن کا بات آیا تو آپ بات ہی نہیں کرتے ہیں اب یہ ایک ہی سے پولٹسٹلی پریسے پی اتنے ہی نہیں ہیں اب کوئی بھی ہمیں اندھیلیس سکولرشپ لے کرنا تبیل میں جا کے بچے کو پوچھو کیا ہے نا بی آنسٹ وہ نہیں مل رہے کیا اورے ایکزمپل دے رہا ہوں بی ایڈ مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے اس میں لپنا کر رہے ہیں میں صدرہ میں صاحب سے بہت رکھوش کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے اوپر بہت امید ہے کیونکہ آپ کو سوشل جسٹس کے بارے ہم بات کرتے ہیں آپ نے ہمارا درد کو سمجھنا چاہئے اور بچے کا فلشپ دینا چاہئے کیونکہ یہ گریب بچے ہیں بہت بڑا بزنسمن لوگ پڑھنے نہیں آتا بہت رچے لوگ رچے لیول کے بچے ہیں ابھی پیلٹی لیول کے تک جا کے پڑھائی کرے اس لیے ان کو بہت ضرورت ہے آپ ٹونٹی پائی نے وہ زیادہ بننا چاہئے اس لیے میں بہت رکوش کرتا ہوں اس کو ٹونٹی پائی ابھی ٹین تہوزن سے ٹونٹی پہ تہوزن کرنا چاہئے اور ایسے نہیں کیا تو ابھی روی تیمیل کا کل ساتھ سال ہوگا وہ ہینگنگ کر کے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی ایسے کرنا پڑے گا ایسے آپ سیچوشن کریٹ کرے بہت سارے لڑکیوں کا ان کو آپ بیگرانڈ آپ سن دے تو مطلب میل نہیں آتا آپ لوگوں کو بہت سارے بچے کانا میں کانا نہیں کھاتے ڈال ڈال نہیں ان کے ساتھ کیا مطلب رئیس میں پانی پانی دال کے کچھ کچھ مکس کرا کے گھرے میں دیکھا ہو ایسے سیچوشن میں پڑھا یہ کہہ رہے ہیں اس لئے آپ لوگ سپورٹ چاہیے آپ لوگوں کا بچے بھی نہیں ہے میں بہت رکوش کرتا ہوں گورنمنٹ آف کانایٹ سے سپورٹ کرنے چاہتا ہوں مہور ایک درد کیا ہے نا ہم منسٹری بھی ہماری آدمی سپیکر بھی ہماری آدمی اس کے پاس بھی ہمارا لگتے ہیں اور میڈیا کا پولو میں میڈیا بھی ہمارا درد کو نہیں دکھا رہی کیونکہ بہت سارے میڈیا گورنمنٹ آف کاناٹکہ پر ہے اس لئے میں ریکوشٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے بھی کتنا ہو سکتے اتنا جلدی ان لوگوں کا بچوں کا درد کو سنو اور اس کو سالو کرو آج کاناٹکہ کے جو مائنورٹی کے سٹوڈنٹس پہچے سکولرس ان کے طرف سے ایک پروٹسٹ آرگنیز کیا گیا اس میں آج سٹوڈنٹ آرگنیشن میں ان کے لیے ان کے سپورٹ میں یہاں پر کڑا ہوں بیسکلی یہاں پہ جو جتنے بھی سٹوڈنٹس آئے ہیں ان کا جو پی ایچ ڈی کا جو فیلوشپ دیا جاتا تھا تقریباً پر منت ان کو ٹینٹی فائی توزن پر منت دیا جاتا تھا جیسا کہ سنٹرل میں جے ایر ایف کے موڈل میں دیا جاتا تھا تو ایسا لیے کرناٹکہ میں 2016-17 میں یہی سیدرہ مائے گورنمنٹ کے وقت اس کو انیشیٹ کیا گیا ابھی اس کو ریکٹی فائی کر کے یعنی اس کو ٹینٹی فائی توزن دیا جاتا تھا تو اس کو دس ہزار کرا دیئے تو اس کے ویسے بہت سارے سٹوڈنٹس جن کو آئی ایر ایڈوکیشن کے لیے کاس طور پر پہ پی ایچ ڈی کا جو کام رہتا تو وہ لوکل نیول میں جا کے بہت سارے کام کرنے کرتا اس کے لیے ان کے لیے فنڈ کی ضرورت رہتے تو ابھی الگ الگ انیشیٹی سے جو بچے آئے ہیں ان کا ڈیمانڈ اتنا ہی ہے کہ ان کا جو ٹین ٹوزن جو ریڈیز کیا گیا اس کو واپس ٹوینٹی فائی توزن کرانا ہے اور ٹوینٹی ون ٹوینٹی ٹو کے جو بیچ کے جو سٹوڈنٹس ابھی جو پی ایچ ڈ سکولر سے ان کا تین سال کا جو فیلوشپ جو دیا جاتا تھا اس کو دو سال کرانا دیئے تو اس کو بھی اس پار واپس تین سال کرانا ہے کیونکہ پی ایچ ڈ سٹوڈنٹس جو ریسرچ ہوتا ہے وہ تقریباً تین سال سے لے کر پانچ سال کا جو دیوریشن رہتا تو اسی لیے گورنمنٹ سے ہم اپیل کرتے کہ اس سٹوڈنٹس کا جو ایچو ہے جلسے سے سوٹ کرے سی ایم نے جو ہے اس کے باوجود جو ہے اس سے پہلے بہت ساری میڈیا کے اندر بھی ایک کور ہوا کہ یہاں جو کرنٹکہ کے جو سکولرشپ کے تعلق سے اور فیلوشپ کے تعلق سے فنڈ ریلیز کیا گیا لیکن اس میں بہت کم فنڈ ریلیز کیا جس کے وجہ سے گورنمنٹ نے جو بھی سٹوڈنٹس ہیں پی ایچڈی کے ان کو صرف دس آزار ہی دے رہے ہم کو ریٹن میں ہونا چاہیے کہ دس آزار سے لے کر واپس ہم پینٹی فاظ در دن دینے والے ہیں تب تک ہم یہاں سے نئے اٹھیں گے پہلے پچیس آزار پہ تھی تو دس آزار پہ کس پریڈ میں کس نے کیا دس آزار پہ تھی گورنمنٹ کے ٹر میں بھی اس کو ریوز کیا گیا تھا پھر اس کو کانگریس گورنمنٹ اسی کو پہلے کتنا تھا اور کیا ہوا وہ بتائیں جو پہلے 25,000 تھا پر منت کب تھا یہ جو سٹارٹنگ پیریڈ سے لے کر دو تین سال ایسا ہی چلا اس کے بعد جو گورنمنٹ نہیں آیا تو بیجے بی گورنمنٹ آنے کے بعد اس کو ریڈیوز کیا گیا دس آزار پھر اس کے بعد بہت سارے سٹوڈینٹ آرگنیشن اور پولٹیکل پریزن ہونے کے بعد پھر اس کو ریڈیوز ریکٹیفائی کر کے 25,000 کرا دیا تھا پھر ریسنٹلی بھومائی گورنمنٹ نے پھر اس کو ریڈیوز کیا گیا تھا اسی کو کانگریس گورنمنٹ کانٹینیو کیا جا رہا ہے یہ وہی ہے ہمارا ڈیمنڈ ہے کہ کیونکہ کانگریس گورنمنٹ سوسیل جیسٹیس پر اس کو پر ہم کا ایک کمیٹمنٹ ہے تو ہم اسی کے بینیاد پر جو کانسٹیوشن کا اندر ہم کو پرویڈ کیا گیا سوسیل جیسٹیس کے ساتھ اس ساب سے ہمارا جو پروپورشنیٹ جو پپولیشن اس کے ساب سے ہمارا جو سٹوڈینٹ آئیر ایڈیوکیشن مجھا رہے بہت کم تہداد آئیر ایڈیوکیشن مجھا رہے تو اس کے لیے گورنمنٹ کا رسپونسیبڈی ہونا چاہیے کہ ان کو جو ضرورت سکالرشپ یا فیلوسیپ ضرورت ہے اس کو دیا جائے جیسے پہلے سٹوڈینٹ کے طرف سے اور بہت سارے سٹوڈینٹ آرگنیشن مل کے سی ایم سے بھی ملاقات ہوئی ہماری جیمیر احمد صاحب جو منسٹر ہے ڈیپارٹمنٹ کے ان کے پاس پہ ہمارا ملاقات رہی ہے لیکن ابھی تک ہم کو یا کونکریٹ اوسکا سلوشن نئی ملا آ accepted مہمد پیلے اکیری سٹوڈینٹ csل tactical تردنیشن کرنا تردنیشن کرنا